اسلام علیکم سکولرز آپ سنو رہے ہیں زیادہ رحمان کو سکولرز آج تیس میں لیکچر کا چھٹا پارٹ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیسٹ اور ایکسپلیسٹ نالج کس کو بولتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے اس کا لفظی مطلب ہے کہ واضیہ علم اور غیر واضیہ علم واضیہ علم سے مراد ہے اگر ہم نالج کریشن کو دیکھیں تو ہم اس سے پریویس لیکچر میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ نالج کریشن is the formation of new notions اور کونسپٹ ہر وہ چیز جو پہلے سے body of knowledge میں موجود نہیں تھی جو لٹریچر میں پہلے موجود نہیں تھی وہ جب بھی نہیں پہلی دفعہ کریٹ ہوگی تو یہ نالج کریشن کلائے گا تو نالج کریشن اکرز تھرہو انٹریکشن بیٹوین ایکسپلیسٹ and tacit knowledge in person's mind people's minds تو جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں سمٹائم آپ ایکسپلیسٹ نالج کو تیسٹ نالج میں کنورٹ کرتے ہیں یا سمٹائم آپ تیسٹ نالج کو ایکسپلیسٹ نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس انٹریکشن کے نتیجے میں جو نالج کریشن ہوتا ہے جو چیز جو کریشن ہوتی ہے وہ نالج کریشن ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپلیسٹ اور تیسٹ نالج ہے کیا دی فارمیشن اف نیو آئیڈی آز درہو انٹریکشن بیٹوین ایزیلی سرچیبل نالج ایکسپلیسٹ نالج اینڈ نالج ایکسپلیسٹ نالج ایکسپلیسٹ نالج تو ہر وہ علم جو سرچیبل ہے جو کہیں نہ کہیں موجود ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لی جا سکتے ہیں جو کسی ہارڈ فارم میں ہیں یا کسی سوفٹ فارم میں ہیں تو وہ آپ کسی ڈاکومنٹیڈ کی شکل میں ہیں تو وہ سارا علم ایکسپلیسٹ نالج کا لاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ علم جو صرف انسانی دماغ میں ہیں اور اس دماغ سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو ہمارے علاقوں میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک ہونر والا آدمی اپنے ہونر کی بیس کے اوپر کچھ ارننگ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ ایک ٹیلر ہے بے شک کہ بہت ساری اوگنیزیشنز نے کٹنگ کو کٹنگ کو اس طرح سے ایکسپلیسٹ نالج میں کنورٹ کر لیا ہے کہ وہ اوگنیزیشنل لیول پر بھی کام ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ابھی تک ان بڑی برینڈز یا ان کمپنیز سے کپڑے سلوانے کی بجائے سلے سلائے کپڑے لینے کی بجائے اپنے خاص طرح کے درزی کے پاس اپنے کپڑے انسٹیچ لے کر جاتے ہیں اور ان سے سلواتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ جو کپڑے کاٹنے کا ہونر اور سینے کا ہونر ہے وہ شاید ابھی تک ان بڑی کمپنیز کے پاس یا برینڈز کے پاس وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے تو یہ اس کے ہونر کی وجہ سے ہم اس کو اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ وہ ان کو اس طرح حضر سیئے گا کہ جس طرح سے کمپنیز شاید ایک بندے کو سلہ سلائے سوٹ پروائیڈ نہیں کر پاتی ہیں تو یہ جو ٹیسٹ نولیج ہے جو کہ سرچ ایبل نہیں ہے جو کہ اس درزی سے کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے بے شک اس پہ جتنا بھی کوئی سرچ کر لے تو ایسا نولیج ڈیسٹ نولیج کہلاتا ہے اس کے برقس ایکسپلیسٹ نولیج وہ نولیج ہے کہ اگر ہم اگر ہم اگر ہم اگر ہم جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ایسو پیز موجود ہیں پولیسیز موجود ہیں تو ان تمام چیزوں کو آپ ایکسپلیسٹ نولیج بولتے ہیں اس کو اگر ہم مزید دیکھیں the kind of knowledge that is in inbuilt in human such such as art and skills etc and difficult to transfer to another person by means of writing it down or verbalizing it یہ بات بھی آتی کہ تیسٹ نولیج کو آپ دوسرے کو words of mouth کے زریعے آپ اس کو بول کر بھی کسی دوسرے بندے کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں تیسٹ نولیج کو جبکہ explicit knowledge it can be readily articulated codified store and accessed to others most forms of explicit knowledge can be stored in certain media explicit knowledge is often seen as complementary to tacit knowledge تو جو explicit knowledge ہے وہ easily transferable ہے اس کو quote کیا سکتا ہے اس کو articulate کیا سکتا ہے اس کو zest کیا سکتا ہے تو اس حوالے سے ہم ساری معلومات آپ کو یہاں دے چکے ہیں اور اس کے جو اردو میں جو مطلب ہے اس سے واضح ہے کہ واضح علم وہ ہے جو آپ easily کہیں نہ کہیں پڑ سکتے ہیں کہیں نہ دیکھ سکتے ہیں جب کہ غیر واضح علم وہ ہے جو کہ تیسٹ نولیج ہے جو کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو نہیں کی ہے تو آپ سے درقاس تھے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر سند آئیے تو لائک کے بٹن پہ کلک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب سبسکرائب